موسیقی 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 مکھمنٹری جی نے یوباؤں کے لیے کسان کے لیے کسانوں کے لیے جو لگاتار کام کر رہے ہیں وہ سرانیے ہیں بجلی یہاں سے جاتی ہے آتی ہے یا نہیں بجلی بلکل نہیں آتی ہے پر بجلی نہ آنے سے ہماری سہر کے بچے بہت خوش ہیں کہ ہر دو گھنٹے میں تعلیم بجاتے ہیں کہ آگئی 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 تو یہاں بجلی تو بلکل نہیں جاتی ہے پر بجلی نہ آنے سے بچے بڑے خوش ہیں اور یہاں پر جتنا بھی جو پاور پلانٹ لگا ہے وہ س پاور پلانٹ میں جن پت کے کسانوں کا پانی جا رہا ہے اور بجلی کے نام پر یہاں دھوکا ہے ہماںresoلے میں ایک هر نام پلانٹ یہ بجلی بہت ہے جہاں تک بجلی بننا بھی ضروری ہے سرک بننا بھی ضروری بجلی ملنا بھی ضروری ہے نا بجلی ہاں ملنے بیس گھنٹے بجلی بیس گھنٹے بجلی ہاں ملنے بجلی کوئی پروم نہیں ہے اور جہاں تک جو ہے بجلی کی بات ہے بجلی ہاں بیس گھنٹے بلنے گیرامیڑ چھتروں میں بیس گھنٹے بجلی ملنے دس ہم لوگوں نے نئے بجلی گھریں ہاں بنوائے مکمندری جی کی سیدی نے کہا ہے لیتپر میں ہے بکاس کاریوں کی ہے کوئی سمسیہ نہیں ہے ابھی پردیس میں سرکار ہے ابھی کوئی کام نہیں ہوگا جب چناؤ آئے گا تو سڑک بھی بنے گی بجلی بھی آئے گی روڈ بھی بنے گی لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا لیکن سارے چار سال کوئی کام نہیں ہوا پردیس سرکار کا کیول بے بکو بنانے کے علاوہ دھوکے بھائیوں کی سرکار زیادہ دن نہیں ٹکنے والی ہے اور پردیس میں آپ لگاتا جو دیکھ رہے ہیں ابیت کھنن جو ابھی آنے ابھی لاس سمیہ میں ابیت کھنن پر جو بکتت دیے جا رہے ہیں کہ ان پر روگ لگائی جا رہی ہے کیونکہ چناؤ آنے والا ہے پورا کا پورا بندل کھن کی پوری ندیاں جن کے دل سے بجلی نکال لی گئی اور آن نکال رہے ہیں کون نکال رہے ہیں یہاں کے پابر پلانٹ کے لوگ بنوہ کے لوگ اور اس کے علاوہ سکتہ میں جو لوگ کابیج ہیں وہ پوری طرح زیادہ نے ابھیت کھنن کیا ہے اور آج مخیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ابھیت کھنن بنا کر رہے ہیں ابھیت کھنن یہاں ہو رہا ہے بجلی یہاں بنتی ہے یہاں بجلی اتنی ملتی نہیں میری بات سنیے ٹھیک ہے سڑکوں پر کام نہیں ہوا ہے آپ کی ستھی خود ہی دیکھ رہے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں وہاں کی سڑک میں خود دیکھ رہا ہوں یہ کس کی ذمہ داری ہے سڑک کا ایدھر کون کہہ رہاں کام نہیں ہوا سڑک کا ایدھر سے پاور پلانٹ کے لیے جو سڑک ڈالی گئی ہے مہرونی لیلت پر سے مہرونی روڈ مہرونی سے مڑاورا روڈ بنا دی گئی ہے اور یہ جکھورا سے تال بیٹ بنا دی گئی ہے راج گھاٹ راج گھاٹ سے جکھورا بنا دی گئی ہے یہ سب جھوٹ بولنا ہے کہ سڑک نہیں یہاں اتنا کام ہوا آجادی کے آجادی کے بعد اتنا کام کبھی کسی سرکار نے نہیں کیا جتنا کام سماجبادی سرکار نے کیا یہاں ایک تحصیل مانگی گئی تھی مانیے مکمندری جی نے دو دو تحصیلے دے دی 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 در ہم آمام لوگوں سے پوچھتے ہیں اور ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر دادا آپ بتائیے کیا دکت ہے آپ کو یہاں 90 سال کے آپ چار سال سے آپ کو پینشن نہیں ملی ہے آپ بتائیے کیا دکت ہے دکت گا ہے کہ وہاں خود پینشن نہیں آئی اب لگا بڑی کر رہا ہے پھر بھی پینشن نہیں آ رہی پرشاسنی جو مشینری وہ پوری طریقے سے پھیل ہے آپ دیکھ رہے نا بڑے بزرگ آپ تو بہت چھوٹے ہیں لالیتپورج میں ایک بھی سرکاری کولیج نہیں ہے میں پوچھتا ہوں یہ لالیتپور میں سرکاری کولیجز کیوں نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ ہمارے یہاں ڈگری کولیج مہرونی میں ہے لالیتپور میں کیا ہے لالیتپور میں بھی ڈگری کولیج ہے اور پرائیویٹ اسکول بھی سرکار نے مانتہ دی ہے ان کو اور پورا سیحوک کر رہی ہے سرکار سکھچا کی کوئی سمسیہ نہیں ہے یہاں تمام ایٹرے کولیج ڈگری کولیج چل رہے ہیں یہ پرائیویٹ کولیج کھولے جا رہے ہیں لوگوں کو گھمراہ کیا جا رہا ہے سکھچا کا اس طرف سون ہے ان لوگوں نے سکھچا چیتر میں چاہے بھائی تقنی کی ہو چاہے ڈگری کولیج کی ہو چاہے انڈر کالیج کی ہو سکھچا چیتر میں کوئی کام نہیں کیا گیا جو کولیج بنانے چل رہے ہیں وہ ہی چل رہے ہیں یہ پر لوٹ مجھا رہے ہیں آپ بتائیں روزگار ملتا ہے لوگوں روزگار کے لیے یہاں کا کسان پلائن کر چکا ہے سیکڑوں کسانوں نے آتمتیاں کی ہیں پیکیج آیا ہے اس کا صحیح طریقے سے بطر نہیں ہوا ہے اور سب سے بڑی بات کہ سماجبادی پائیٹی کے معنی مخیام ملائم سنگی آدب جی بار بار اپنے منطریوں کو ڈاٹتے رہے اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کہیں کوئی بکاسکار نہیں ہوئے ہیں تو ساپا اور بھاجپا دو پارٹیوں کے لوگ مل کے یہاں کے بکاسکاریوں میں سامل ہیں اور لوٹ کر رہے ہیں اس لیے بکاسک کے نام سے لوگ تو کہہ رہے ہیں سماجبادی پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں روزگار مل لائے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ سجیسن دے رہے ہیں آپ کا سوال نہیں ہے تو ہمارا آپ سن روزے کے آپ سجیسن نہیں رہے ہیں کہ سوال کریں میرا سوال یہی ہے کہ ڈیولپمنٹ نے کتنا کام ہوا ہے میں نے آپ کو ایک ادھاں بتایا جہاں آپ کھڑے پیچھے کی سڑک دیکھ لیں آپ کو ڈیبلیمنٹ سمجھنے آئے گا ہمارا جو لیلک پر دیوگر روڈ ہے اس پہ آپ چلیں تو آپ کی گاڑی رک جائے گی پوری سڑکیں خود گئی ہیں پردانمنٹی سڑکیں دو ہیں دونہ سے نارہٹ اور نارہٹ سے مہرونی اور مہرونی سے سوجنا ابھی دو مہینے پردانمنٹی سڑک کو بنے نہیں ہو گئے ہیں دو سال سوری وہاں سڑک نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے ابھی راج گھاٹ سے ابھی لیلیت پور سے جکھورا روڈ پر ابھی دو مہینے پہلے پردانمنٹی سڑک بنی دو مہینے پہلے پردانمنٹی سڑک بنی وہ چار پلی ہیں اس کی ٹوٹ گئی ہیں جس پہ مر کے جس پہ گر کے آدھی مر رہے ہیں یہ بکاس کی تصویر ہے یہ ذمہ داری تو اسٹیٹ گورنمنٹ کی بھی ہے نا کیا کر رہی گورنمنٹ دیکھئے نہ کوئی پلیاں ٹوٹی ہے نہ کوئی پلٹ جھوٹ بول رہے ہیں کیا بلکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ چلیے ہم دکھا دیں جکھورا تک کوئی پلیاں ٹوٹی ہے بڑیاں سڑکیں مر رہی ہیں اور سی آر ایپ میں ہماری چار بڑیاں ساندار سڑکیں بنی چار سڑکیں اور بن رہی ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کو مکمنٹری جی وہ بکاس کر رہے ہیں بروڈیوں کے پاس بروڈیوں کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے کیبل جو ہے یہ جو ہے فالدو کی باتیں کر کے مکمنٹری جی کو گھننا چاہتے ہیں دو لوگ ہیں آپ پر ورد ہیں پنشن نہیں ملی چار سال سے آپ کے سامنے ہیں میرے سوال کا جواب دیجئے پنشن آپ کہہ رہے ہیں مل رہی ہاں تو لوگوں کہہ رہے ہیں ملی نہیں رہی ہے تو وہ اس نیام میں نہیں آتے ہوں گے اس جو نیام میں نہیں آئے گا مالوں دس اکڑ پندرہ اکڑ جمین ہیں ایسے کسانوں کو کیسے مل پائے گی جو سوا تین اکڑ کی اس کا نیام ہے جو بی پی ایل سوچی میں ہے بلو پاورٹی لائن میں سرکار کی وجناہ کو انہی کو لام ملتا ہے اب اگر آدمی پندرہ اکڑ کا کسٹکار اگر پینسن مانگنہ کا تو سمب ہو رہی ہے جلے میں للک پرو جلے میں اس سمائے گھومی کی لوٹ پانی کی لوٹ ساری ندیوں سے پانی پاوا پلانٹ کو دیا جا رہا ہے پندرہ سو کڑو روپے کا عویت پیمنٹ ہو گئے ابھی تک تار نہیں لگائے گئے ہیں بجلی جانے کا کوئی بہستہ نہیں ہوئی ہے ان کے پاس کوئلہ نہیں ہے پونجی نہیں ہے پوستہ نہیں ہے اور بیس ہجار کڑو کا ابھی کرنٹ میں عویت خنن ہوگا ہے بی ایم کو کئی بات سگاہ دیں کہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے کسانوں کو وہاں پہ اس طرح سے اتپیڑن کیا جا رہا ہے پلس دوبارہ اتپیڑن ہو رہا ہے چوکی بنائی گئی ہے پاوا پلانٹ کے اندر چوکی بنائی ہے کسانوں کو وہاں اندر ایف آئیہ لکھانے کیلئی جانے نہیں دیا جاتا ہے پلس دوبارہ دوائے جاتا ہے تمام طرح سے اتپیڑن ہو رہے ہیں بند من بگر کے کل ملا کر کے ایک سوال ہے عویت خنن یہاں پر بہت ہوتا ہے سب سے بڑی بات ایک اور ہے کہ یہاں پر بجلی بنائی جاتی ہے لیکن بجلی للیت پر کو نہیں ملتی ہے ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ روزگار نہیں ہے یہاں پر نوجوانوں کے لئے کوئی بیبستہ نہیں سواس کے شیطر میں کام نہیں کیا گیا ہے للیت پر کو کل ملا کر لوٹا گیا ہے اپنے کامرامن فیضل خان کے ساتھ مکاف شرمان چناوی کو مکڑ کے لئے